اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوستوں کو آزادی مبارک میری طرف سے آزادی مبارک حضرت علامہ مولانا فضلح خیر آبادی آپ کے حق پرست رفقات علامہ کی طرف سے آزادی مبارک جنہوں نے کالے پانیوں میں اس آزادی کی خاطر زندگیاں لٹا دی ان کی طرف سے آزادی مبارک حضرت علامہ مولانا قفایت علی کافی اور آپ کے وہ رفقات جن کے جسموں میں گرم اسریاں لگا کر زخموں کے اندر مرچیں ڈال دی گئی اور جنہوں نے دارو رسن کو اس آزادی کی خاطر قبول کیا ان کی طرف سے آزادی مبارک اور وہ بیالیس ہزار علماء کرام جن کو انگریز راج اور سام راج نے دھیکتی آگ میں ڈال دیا ان کی طرف سے آزادی مبارک معزیس سامین کرام ان کی طرف سے آزادی مبارک وہ بنارس کی سنی کانفرنس جب پانچ ہزار علماء کرام جنہوں نے آزادی کا نعرہ دیا جنہوں نے آزادی کا رستہ دیا جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے بچے لٹوائے جنہوں نے گھر لٹوائیا جنہوں نے ذر لٹوائیا ان کی طرف سے آزادی مبارک وہ جوان وہ بہنے وہ مائے وہ جوان وہ بزرگ ان کی طرف سے آزادی مبارک جو اس آزاد بطن کی خاطر مہاجر ہوئے جن کو سکھوں نے کار ڈالا اور دریائے سطل جن کے لہو سے گارا ان کی طرف سے آزادی مبارک ان کی طرف سے آزادی مبارک گلی سے لے کر پاکستان کی سرحہ تک ہر کنوے کے اندر لاش پڑی ملتی تھی اور وہ جوان ہر درخت کے اوپر ایک نوجوان کی لاش لڑکی ہوتی تھی ان کی طرف سے آزادی مبارک اور ان بے مسافروں بے نواؤں کی طرف سے آزادی مبارک معزز سامین کرام ان ماں ان بیٹیوں ان بہنوں کی طرف سے آزادی مبارک جن کو ماں باپ سے چھین لیا گیا اور بھائیوں سے جدا کر لیا گیا اور اپنے بچوں کی ماں بنا لیا گیا ان کی طرف سے آزادی مبارک معزز سامین کرام لیکن میں مبارک بات کہوں کس کو کیا سویس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈروں کو کہوں یا ویکی لیکس کے بدناموں کو کہوں یا میں مبارک بات سرے مال کے مالکوں کو کہوں یا میں مبارک بات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جا کر جائیداد ملک کو لوٹ کر آؤٹ آف کنٹری جا کر جائیداد بنانے والے اور فیکٹریہ بنانے والوں کو کہوں یا میں مبارک بات وسیع بنگلوں میں مقیم پروٹوکول کے مزے لوٹنے والے مستیاں کرنے والوں کو میں مبارک بات کہوں یا اسمبلی میں بیٹھے لاکھوں کی تنخواہ لینے والے اور کڑوڑوں کی مراعات عربوں کے وہ ہے وہ گرار سزم کرنے والے میں ان کو مبارک بات کہوں یا معزی سامین کرام یا میں مبارک بات 86 سال قید میں امریکہ میں قید میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو مبارک بات کہوں یا میں وہ کفن میں لپٹی کفن میں لپٹی زینب اس کے سسکتے ماں باپ کو مبارک بات کہوں یا جو ہے میں مبارک بات وہ سہیبال ٹول پلازا کے مظلوموں کو کہوں جن ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا یا میں ان کو مبارک بات کہوں کہ جو باپ اپنے بچوں کو عید پر کپڑے نہ لے کر دے سکا اپنے بچوں کو قتل کر کے خود اس نے خود کشی کر لی یا میں مبارک بات وہ تھر کے گریب مساکین اور فقیروں کو مبارک بات کہوں جن کو صاف پانی پینے کے لیے مہیا نہیں ایک طرف سے انسان پانی پیتے ہیں تو دوسری طرف سے کتے پانی پیتے ہیں کیا میں ان کو مبارک بات کہوں یا میں ان کو مبارک بات کہوں بہاولپر میں سزائے موت پانے کے اڑھائی سال بعد جو بے گناہ ثابت ہو گیا کیا میں مبارک بات اس کو کہوں یا معزیس سامین میں مبارک بات ان علماء ان مشاہد ان جمان ان بزرگوں کو کہوں جو ختم نبوت کے نعرہ کی پا ماش میں ابھی تک جیلوں میں بند ہیں معزیس سامین اکرام لیکن نہیں ہے نومید اکبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیصہ کی اٹھو جوانو اکبال کی روپ بکا رہی ہے اٹھو جوانو میرے قائد قائد عاظم کی روپ بکا رہی ہے اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو اٹھو میری دنیا کے گریبوں کو جگہ دو خاک عمرہ کے درو دیوار ہلا دو معزیس سامین جوانو ہمیں اٹھنا ہوگا اور یہودوں ہنود کے ایجنٹوں کے خلاف اٹھو اٹھنے والوں کے خلاف اٹھو اٹھو نوجوانو اٹھو بتا دو تاغوت عسام راج کو کہ یہ نعرہ مدینے سے آیا اٹھو بتا دو یہ نعرہ امام عشق محبت آلہ حضرت نے بتایا یہ نعرہ کلندر الہوری نے دھورایا یہ نعرہ ان کو بتا دو کہ ہمارا آج بھی نعرہ تھا ہمارا کل بھی نعرہ تھا ہمارا آج بھی نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بس